میری آپ تمام ماں و بہنوں اور بیٹیوں سے آخری گزارش یہ ہے کہ تمام معاملات میں ہمیں اللہ کے حکم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا خیال کرنا چاہئے محرم الحرام میں کرنے کے دن نمبر ایک شہادت پر فخر کریں نمبر دو نو دس یا دس گیارہ محرم کو روزہ رکھیں نمبر تین دس محرم کا اپنی ذات اور اپنے گھر والوں پر وسط کے ساتھ خرچ کریں جو کام نہیں کرنے نمبر ایک کالے کپڑے پہننا اس سے بچیں تازیہ جلوسوں میں شرکت کرنا اس سے بچیں ماتم کرنا اس سے بچیں یہ سبیلِ حسین کے نام کی لگانا اس سے بچیں محرمِ قبرستان جانے کو ضروری سمجھنا اس سے بچیں اس قسم کے جو منکرات ہے اسے بچیں اللہ تعالی ہم سب کو سنت پر چلنے کی تفیق دے اور بدات سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے